ناظرین لے چلتے ہیں آپ کو مچھیڈی کی اور آپ کو بتا دوں جس طرح سے کل ساڑھے تین بجے کے قریب جو ہے وہ ہمارے سرکشابلوں کی گاڑی پر جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کا جو ابھی اپڈیٹ آپ کو دے دوں کی پانچ جوان جو ہے اس میں شہید ہو چکے ہیں اور پانچ ہی جوان جو ہے وہ گائل ہیں اور اگر بات کروں گا صبح کی تو صبح جو ہے وہ سرچ آپریشن شروع ہوئی ہے کیونکہ دھوند جو ہے اس علاقے میں پڑی ہوئی تھی ویزیبیلٹی کم ہونے کے قارن ج جو ہے ابھی جو ہے وہاں پر سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور اگر کل دیر آت کی بات کروں تو شام سات بجے کے بعد جو ہے وہ سرچ آپریشن جو ہے اس کو روک دیا گیا تھا کیونکہ ویزیبیلٹی جو ہے وہ کم تھی دھوند جو ہے وہ زیادہ ہو رکھی تھی اور جس کے بعد جو ہے اگر بات کروں گا تو سرچ آپریشن کو روکا گیا تھا لیکن اگر صبح کی بات کروں تو ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہاں پر سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا اور اگر بڑی بات بتاؤں تو وہاں پر آنف کی جو ہے لگتا ہے کہ وہاں سے بھاگنے میں جو ہے وہ سفل ہو چکے ہیں کیونکہ جنگل ایریا ہے اور کٹھوہ جلہ کا دور دراج علاقہ ہے اور اگر بات کروں گا اس علاقے کی تو اس علاقے میں جو ہے وہ چاروں طرف جنگل ہیں اور جنگل سے وہ ایریا جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے تصیل بلاور کا بدنوت علاقہ ہے اور اس وقتی اگر سب سے بڑی خبر کی اگر بات کروں تو انکاؤنٹر جو ہے وہاں پر ابھی جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہے انکاؤنٹر جو ہے وہ نہیں چل رہا ہے کل شام کے بعد جو ہے کوئی بھی راؤنڈ فائر جو ہے وہ نہیں ہوا ہے اور اس وقتی اگر بات کروں تو سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور آرمی نے جو ہے پورے ایریا کو کارڈن آف کر رکھا ہے کسی بھی وہاں پر نہیں جانے دیا جا رہا ہے ناکے لگا کر جو ہے ہر ایک پرتیک وہاں کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے اور اگر گاؤں واسیوں کی بات کروں تو گاؤں واسیوں نے جب آف دی کیمرہ ہمارے ساتھ بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ بس میں جو ہے وہ آنٹکی بیٹھ کر آئے تھے اور جنگل کی اور جو ہے ہم نے ان کو جاتے دیکھا تھا حالانکہ آنٹکی 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 آنے سے جو ہے وہ کترا آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آگے نہیں آئیں گے کیونکہ ہمیں در جو ہے وہ لگ رہا ہے لوگوں میں کافی دہشت کا جو ہے وہ محول ہے انہوں نے بس یہی کہا کہ بس میں ہمیں یہاں پر اترے اور جنگل کی اور ہم نے ان کو جاتے دیکھا تھا سندگدوں کو بیگوں کے ساتھ اور جس کے بعد سرچ آپریشن جاری تھا حالانکہ بینہ کسی لوکل سپورٹ کے یہ اس وعداد کو انجام دینا کہیں نہ کہیں موشکل ہو سکتا تھا تو کیاس لگا جائے سکتے ہیں کہ لوکلز کا اس میں زیادہ سپورٹ رہے گا کیونکہ ان کو کس طرح سے پتا تھا کہ یہ مومنٹ کا ٹائم ہے اسی ٹائم آرمی کی ویکلز یہاں سے گزریں گی اور گھات لگا کر جس طرح سے اس سب پوری وعداد کو انجام دیا گیا اور ان پر حملہ کیا گیا تو یہ کہیں نہ کہیں سوالے نشان سیکیورٹی ایجنسیز پر بھی کھڑا ہوتا ہے اور وہاں کے جو چونکی افسر ہیں ان پر بھی یہ پورا سوالے نشان کھڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آنٹھ کی بس میں بیٹھ کر وہاں پہنچ گئے اور گھات لگا کر ہمارے جوانوں پر انہوں نے حملہ کیا اور پانچ جوان اس میں شہید ہو چکے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے پانچ جوانوں نے اس میں شہادت پائی ہے اور بیٹھے چار ہفتوں میں یہ دوسرا بڑا آنٹھ کی حملہ کٹ ہوا میں ہو چکا ہے اور یہ اس وقتی سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے اور باقی کی تمام اپ ڈیٹ جیسے ہمارے تک پہنچے گی وہ بھی آپ تک پہنچانے کا پورا پورا پریاست کریں گے کل سے ہماری نظریں اس پورے انکاؤنٹر پر ٹھیک ہوئی ہیں اور آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آرلی ٹائمز دے رہا ہے اور باقی کی تمام اپ ڈیٹ جیسے ہمارے تک پہنچے گی وہ بھی آپ تک لانے کا پورا پورا پریاست کریں گے تحصیل بلاور سے صدار چرمہ آرلی ٹائمز کے لیے